موسیقی 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 جس کی جیسی بھاونہ ہوتی ہے اس کو ویسی ہی صورت مدر آتی ہے جو ریلیوں میں پانچ پانچ سو روپے لے کر کے یوگی یوگی کرنے کے لیے آئے تھے وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے محق کے لیے محق کے لیے محق کے لیے اسی لیے میں آپ سلام لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ لڑائی آر پار کی لڑائی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو گونسے کو مننے والے لوگ ہیں ایک طرف ہم لوگ ہیں جو مولانا بلکلام آجاز اور مہتباک شانی کو مننے والے لوگ ہیں اسی لڑائی میں اسی لڑائی میں کتہاس نے یہ بار بار ستامت کیا ہے کہ طاقت ہو سکتا ہے کہ ان کے پچھ میں ہو لیکن نائی کا پلنا ہماری باری عائش فات کو یادی کھنایا ہے اسی لڑائی کی اس لڑائی میں ہمیں کہ میں نے مجھوس کو جائے گا کہہ جاتا ہے کہ نارس سمپڑتائی سگن بھکتی میں بھروسا نہیں کرتا ہے جس میں بھروسا کرتا ہے نرگن بھکتی میں بھروسا کرتا ہے یہ گیا ہے نا جن کی دھرٹی ہے نا موکس کی دھرٹی ہے نا خود کی دھرٹی ہے نا اتنا تو جن آپ کو بھی ہوگا نا کہ نیرگن بھکتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھگوان کے روپ رنگ میں بھروسہ نہیں کرتے ہیں صرف بھگوان کی بھکتی میں بھروسہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ناکھ سمپردائی کے سنت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قدلہ میں یہ کسی سنت کی بھاسہ ہوتی ہے یہ کسی سنت کی بھاسہ نہیں ہوتی ہے سنت ایسے ہوتے ہیں سنت وہ ہوتے ہیں جو اپنا ہر بات چھوڑ کر راج بات چھوڑ کر مایا مور کو چھوڑ کر سیاہ کے لازتے کو اپنا لیتے ہیں اس کو سنت کہتے ہیں بھگوان بودھ راج بات ہے کی نہیں تھے بھگوان بودھ نے کیا کیا راج بات چھوڑ کر کے یعن کی خوض میں بودھ گیا آگے تھے یوگی جی نے کیا کیا یوگی جی نے گھڑ بات چھوڑ دیا اور جوگی کا کپڑا پہن لیا یہ کسی سنت ہے جس کو راج بات چھوڑ دیا چاہیے آیا تھا اب بطائیے دونگی کہتا ہے کہ بدلہ لیں گے دلوگی اگر ہم بدلہ لیں گے تو تم کانیوے جانا سے واپس جان پاتے ہیں یہ بیہار کی دھنٹی ہے اور یہ بیہار کی دھنٹی ہے اسی لیے ہم آہینس کا میں غروشہ کرتے ہیں یہ بیہار کی دھنٹی ہے یہ بوڑھ گیا کی دھنٹی ہے یہ ماہالچمہ بودھ کی دھرتی ہے جن کے لئے کہا گیا ہے آہنسا پرمو دھرما آہنسا سب سے بڑھا دھرم ہوتا ہے اسی لئے ہم بدلے کی بھاشا نہیں بہتے ہیں یہ بیہار کی دھرتی ہے یہ بھگوان مہابین کی دھرتی ہے جو آہنسا میں بھروش آتے ہیں یہ بیہار کی دھرتی ہے جو گروہ گوونگ سنگھ کی دھرتی ہے یہ بیہار کی دھرتی ہے جو ماہالچمہ اور اس دیش کے سمدھان دوستو تو دیش کے گری منتری نے کہا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے گین کے لوگ دیش کی جنتہ کو ڈڑا رہے ہیں دیش کی جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ گری منترالہ سے ایک پترکار نے پوچھا کہ کون ہے ٹکڑے ٹکڑے گین تو گری منترالہ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کون ہے ٹکڑے ٹکڑے گین تو گری منترالہ کہتی ہے کہ ہم کو نئی معلوم ہے کہ کون ہے ٹکڑے ٹکڑے گین اور دیش کے گری منتری دیش کے الگلر شہروں میں گھوم کر کے کہہ رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے گین اب آپ بلائیے کہ منترالہ سچ بول رہا ہے کہ گری منتری جھوڑ بول رہا ہے گری منتری شہر bor رہا ہے ۗ سٹ تو جھوڑ بولنے والوں کو کیا کہتے ہیں ありا کار دال جھوڑ کیا کہ وہ خوش شخت آپ پیاری میں کیا بولتے ہیں کار دال لٹی جھوڑ جھوڑ کیا بولتے ہیں کہ دیش کا گری منتری ہے لٹی اور وہ ہے خوش اور وہ سچ بور رہا ہے جھوڑ جھوڑ کیا کہنا ہے آج رکھنا میں بھاشن دے رہے تھے اور اس کا اعتقارم کی عجیقشتہ کون کر رہے تھے اوتر پردیس کے مخمنٹری لوگے آجے نام ہے یہ جی دھوگی 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 اس کا نام ہے آجے سنگھ بیش کیا نام ہے اس کا آجے سنگھ دیکھئے جو آدمی اپنا نام بدل لیتا ہے اس کو اس کے سن کا نام بدلنے میں بہت مجھے آجا ہے لیکن اس کو ہم یوگی نہیں بولتے ہیں دھوگی 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 کیوں بولتے ہیں دھوگی اس لئے بولتے ہیں کہ وہ جس مٹھ کے مہن تھے اس مٹھ کے ساتھ ہون نے گھرداری کی ہے جسے گھرداری کی ہے تو وہ مہن تھے گورک ناتھ کے گورک ناتھ کس سمپڑائی کا ہے ناتھ سمپڑائی کا لات سمپڑائی بڑھنے کے بعد انکم ٹیکس بڑھا گی گھڑ گیا بڑھ گیا وہ جسے عام لوگ ہیں ان کا ٹیکس کا پیسہ ماف نہیں ہوتا ہے اور اس ٹیکس کے وہ جو پیرسک لوگ ہیں ان کا حجار ٹیکس کا ماف کر دیا جاتا ہے دیش کی سکھشا پر خرچ کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے لیکن مخمندری کے لئے ہوای جہاں جوڑنے کے لئے خریدنے کے لئے پیسہ ہے دیش کی جنتہ کے سواس کے اوپر خرچ کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے لیکن جو ہمارے MP اور MLA ہیں ان کا ترخہ بڑھانے کے لئے پیسہ ہے ہے نا ہوای ہے کچھ نہیں ہے آپ لوگ جو نوکری کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ کا قائرینٹی نہیں ہے لیکن جو نیتا ہوگا چھوڑی کرے گا پیمانی کرے گا جو جب سناب جیت جائے گا تو نیتا سے پیسہ دینے کے لئے پینسن دینے کے لئے پیسہ ہے اور یہ جو ہماری پہنے کھڑی ہے دھوپ میں دھون میں ان کو پینسن دینے کے لئے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے ارے پیمان ماں اس سرکار کی بیمانی کو سمجھنے لگی ہے اسی لئے اسی لئے سرکار کی بیمانی کے اوپر سوان نہ کھا کیا جائے اسی لئے کہ ایک طرف دیس میں مر رہا ہے یہ کسان کھیت میں مر رہا ہے یہ کسان سیما پہ سعید ہو رہا ہے یہ جوان اسی لئے ٹی وی پہ تن رات ہو رہا ہے ہمجو اور مسلمان اسی لئے جب آج موڈی جی کے جملوں سے نہیں چل رہا ہے کام تو ٹی وی انکر تن رات کرتے ہیں ہندو اور مسلمان اسی لئے یہ جب پورا کا پورا معاملہ ہے اس معاملے میں کس طریقے سے دھرم کے آدھار پر نفرت پھیلانے کا رنگ دیا گیا ہے انیس لاکھ میں سے جب پندرہ لاکھ گیر مسلمانوں کا نام جب آسام کی اناسی سے باہر ہوا تو ہم اس سے ہل کو لگا کہ پچاس سال تک راج کرنے کا ان کا منصوبہ پورا نہیں ہو پائے گا اسی لئے اس منصوبہ کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے ناغرکتہ دینے کی بات دی ہے تو میں کھلے منت سے آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیش کا کانون ہمارے دیش کا ناغرکتہ سنسو دھن کانون پہلے سے اس بات کو سوچار کرتا ہے کہ دنیا پہ کسی بھی حصے سے آیا ہوا کوئی بھی بیکتی اگر بھارت میں سرن مانتا ہے تو بھارت میں اس کو سرن دیا جائے گا آرے ادنام سوامی کو بھارت کی ناغرکتہ دی گئی کی نہیں دی گئی اس سے پہلے اور بھی لوگوں کو ناغرکتہ دی گئی کی نہیں دی گئی تو یہ نیا کانون لانے کا ضرورت کیوں ہے